سانسدوں کے سرکاری بنگلوں میں صرف قرائے دار ہی نہیں رہتے وکیلوں کے دفتر، نیوز ایجنسی، نیوز میکزین کے آفیس، ایسٹی ڈی بوت، فوٹو سٹیٹ اور جنرل سٹور سے لے کر پالر تھا کئی نامی سانسدوں کے آواز میں یہ سب کچھ سالوں سے چل رہا ہے 23 اشوکا روڈ یہ بنگلہ، گجرات کے پورو مکھی منتری اور بی جے پی کے راجی صفہ سانسد کیشو بھائی پٹیل کے نام ایلوٹ کیا گیا ہے کیشو بھائی کی سکوٹھی میں ہندوستان سماشار نام کی ایک نیوز ایجنسی چلتی ہے اس ایجنسی میں تقریباً درجن بھر لوگ کام کرتے ہیں ہم جب سانسد کیشو بھائی پٹیل کے آواز 23 اشوکا روڈ پر پہنچے تو ہماری ملاقات نیوز ایجنسی کے مالک روڈنڈر اگروال سے ہوئی بہانہ نوکری کا تھا سانسد کیشو بھائی پٹیل کی اجازت سے بنگلے میں نیوز ایجنسی چل رہی ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے کرایا نہ لیتے ہو لیکن یہ گیر خانونی ہے میجورم سے میجو نیشنل فرنٹ کے راجی سواسانسد لالمنگ لائنہ کی گاڑی کے لیے جو گیراج ہلوٹ کیا گیا ہے وہاں پچھلے تین سال سے سیلون چل رہا ہے پلون ترائیب مہتا لین کا بنگلہ نمبر ایک یہ بنگلہ آر جی دی سانسد پپپو یادو کا ہے پپو یادو کے آواز کی چہردیواری کو توڑ کر یہاں ایسٹیڈی بھوٹ اور فوٹو سٹیٹ کی دکان بنا دی گئی ہے کئی سانسد ایسے بھی ہیں جن کے آواز میں قرائدار بھی شان سے رہتے ہیں کانگریس پارٹی کے راجی سواسانسد پی ایس گنڈیشکین کی کوٹھی 88 نور ثیونیو کا پتہ سپریم کورٹ کی ڈیریکٹری میں وکیل ایم یوگیش کننا کے نام درج ہے سپریم کورٹ کے وکیل سنثن کرشنن نے ٹی ڈی پی کی پورو سانسد ویہنگا دیتا کے نام آوانٹیت بنگلے سولہی کھروٹ شاہ روڈ کو اپنے گھر کے طور پر سپریم کورٹ کی ڈیریکٹری میں درج کروا رکھا ہے ایڈوکیٹ سنثن کرشنن سے ملنے ہم سولہی کھروٹ شاہ روڈ کے پتے پر پہنچے اسی بنگلے میں میرر سوڑے نام کی ایک پترکہ کا دفتر بھی چلتا ہے بی بی آئی ایم کے سانسد ہیں پی مدھو راجند پرساد روڈ کے بنگلہ نمبر چھے میں سانسد پی مدھوک کی اجازت سے ایک سماچار پتر کا دفتر چلتا ہے لٹین زون کے سرکاری بنگلے تو کمرشیل کمپلیکس بنتے جا رہے ہیں جاہیر ہے اس طرح کے گیر کانونی کام سانسدوں کی مرجی سے چل رہے ہیں سرکاری بنگلوں کا استعمال نیچی فائدوں کے لیے ہو رہا ہے سانسد جنتہ کے پرتینیدی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں وہ اپنا کام کشل طریقے سے کر پائیں اس کے لیے انہیں مکمل سوویدھائیں اور بھرتے دیے جاتے ہیں لیکن نیچی فائدے کے لیے سرکاری سوویدھاؤں کا گیر کانونی استعمال کہاں تک جائز ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کانون توڑنے والے سانسدوں کے خلاف سکتی برتی جائے ایک اور کھلاسہ ایک اور سچ اور کئی سوالوں کے جواب اگلے ہفتے کئی اور چہرے ہوں گے بے نکاب